عمران خان پاکستان کی سیاست نے ایک نئے روش کے ساتھ آئے اور ان کے حکومت کے دوران ملک میں مختلف شعبوں میں کئی ترقیاتی ابدامات اور اصلاحات کیے ان کی حکومت نے دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس تک چار سال کی مدت میں مختلف شعبوں میں بہتری کیلئے محنت کی اور کئی اہم منصوبے شروع کیے پہلے عمران خان کی حکومت نے صحت کے شعبے میں بہتری کیلئے معایدے کیے انہوں نے ایک صحت سہولت کارڈ کے ذریعے غریب اور ضعیف طبقے کو مفت علاج کی سہولت فراہم کی اور عوام کی صحت کے اداروں کی بہتر سہولتوں کے لئے کام کیا انہوں نے کورونا وائرس کے دوران بھی احتیاطی تدابیر اور ویکسینیشن کے لئے مواقع فراہم کی تاکہ عوام کو بیماری سے بجایا جا سکے دوسرے عمران خان نے تعلیم کے شعبے میں بہتری کیلئے اہم اقدامات اٹھا انہوں نے تعلیمی اداروں کو بہتر بنانے کے لئے منصوبے شروع کیے اساطزہ کی تربیت کی بہتری کی اور عوامی سکالرشپ پروگرام جیسے منصوبے شروع کیے تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ کو تعلیم کے مواقع فراہم کیے جا سکن تیسرے عمران خان نے معاشی ترقی کے لئے بھی اہم کامیابیاں حاصل کی انہوں نے مختلف تحفظی منصوبے شروع کیے جیسے کہ کسانوں کی تحفظی منصوبے اور کھیلوں اور سیاحت کو بڑھانے کے منصوبے عمران خان نے بھی ذریع ترقیات کے لئے مختلف اقدامات اٹھائے تاکہ ذرخل مرک میں کاشتکاری کی بہتری ہو سکے چوتھے عمران خان کی حکومت نے مختلف عدالتی اصلاحات کیے اور نظام عدالت میں بہتری کے لئے اہم قدم اٹھائے انہوں نے قانون نافذ کر کے مواطنوں کو عدالتی امور میں آسانی فراہم کی اور انصاف کے فراہمی کے لئے کئی منصوبے شروع کیے عمران خان کی حکومت نے مرک کے مختلف شبوں میں بہتری کے لئے کئی اہم اقدامات اٹھائے اور مختلف اصلاحات کیے تاکہ عوام کی زندگی میں بہتری آسکے ان کی حکومت نے عوام کے مفادات کو دلچسپ اور زندگی کو آسان بنانے کے لئے محنت کی اور مختلف شبوں میں اصلاحات کیے